یہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو پاسپورٹ کی عزت کروا دوں گا تو بالکل انہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت یہ کروا دی ہے کہ اب وہ فورت نمبر پر آ گیا ہے ورسٹ پاسپورٹ کی کٹیگری میں فورت نمبر پر آ گیا ہے چلے اگر خان صاحب اسی طریقے سے کام کرتے رہے تو شاید ایک دن ہم نمبر ون کی پوزیشن پر بھی آ جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ہماری بڑی پیاری سی آٹسٹ ہیں صاحبہ کمر مجھے تو بہت ہی پسند ہے صاحبہ میری بڑی فیوریٹ ہے تو صاحبہ کچھ بتا رہی ہے کہ وہ امریکہ گئی تھی تو پھر پاسپورٹ کی وجہ سے ان کی کتنی عزت ہوئی اور بہت نعرے لگاتے ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان یہ تو پاکستان وہ جب ہم پاہ جاتے ہیں جس طرح ہماری چیکنگ ہوتی ہے مجھے اتنا اپنا اپنی چیز آپ کے جب ایسے کر کے ایک چیز آپ کے جب مجھے یاد ہے میں اپنی شوٹنگ کے لیے تبلیس ہی گئی تھی تو میرے ساتھ جو میرا کرو تھا انڈین سب نکل گیا میں رک گئی میرا جو پاسپورٹ تھا اس سے مجھے رکی میں پاکستان سے میرا پوری انویسٹیگیشن ہوئی میرا انٹریو ہوا پھر مجھے جانے تھے اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ عزت ہے ہماری یہ ہماری پوزیشن ہے کہاں جی بلکل یہ ہماری عزت ہے اور یہ تو خیر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آنے سے پہلے کا انٹریو ہے سبا کا لیکن اب اگر ہم سبا سے پوچھیں تو شاید وہ اس سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیں گی کہ آپ تو بلکل ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ دبا گول کر دیا ہے خان صاحب نے اور بلکل اب ذرا صاحب ہی آپ کسی قسم کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ پاسپورٹ کی جو عزت ہوتی جاری ہے تو اب تو خیر ویزا لگنا بھی مجھے لگتا ہے کہ اکثر پاکستانیز کو جو ہے پرابلم آئے گی اور خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں جاگر پرائم منسٹر بن گیا تو میں پاسپورٹ کی عزت کروا دوں گا تو خان صاحب یہ عزت کروائی ہے آپ نے پاسپورٹ کی ساسا جی ہم ماب